سا جہاں پر میں ایک محلہ اپنی پتی اور ساس سسر کو چائے میں نید کی گولی دے کر پریمی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی محلہ لاکھوں روپے کے جیور اور پچاس ہجار روپے کی نگدیل لے کر بھاگی تھی پوشانے کے بعد پیوڈٹ نے تھانے میں ریپورٹ درج کرائی پولش نے برسپتیوار صبح آروپی محلہ اور اس کی پریمی کو گرفتار کر لیا اس کے پاس اسے ساڑھے چار لاکھ روپے کے سیور اور پچاس ہجار روپے کی نگدی برامت کی پڑھائی کے دوران انشٹرکرام پر ایک یوک جو شمپرک میں آنے کے بعد یہودی کا پریم پرسنگ شروع ہو گیا تھا تھاناکارٹ شتر کے گاؤں پٹی پروی نوازی وکاس راٹھار نے تیرہ نومبر کو تھانے میں تحرید کر بتایا تھا کہ اس کی پتنی صبح چائے میں نسیلہ پتار تھے ملا کر سب کو پلانے کے بعد بیہوش کر گھر سے لاکھوں کی جیور اور نگدی لے کر فرار ہو گئی تھی پولش نے ریپورٹ درج کر مخویر کے سوچنا پر برسپتیوار صبح بس اسٹین کے پاس سے آروپی محلہ اور اس کے پریمی احسان کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے پولش نے جیور اور نگدی برامت کی ہیں محلہ نے بتایا کہ ککشہ بارہ میں پڑھائی کے دوران آہشان سے سمپرت میں آئی تھی دونوں کے بیچ پیار ہو گیا اور سادھی کرنے کی ٹھانری تھی پریم پرسنگ کی جانکاری ہونے پر پیتا نے اس کی جبر انشادی دوسری وقت شکرا دی لیکن انشادی کے بعد بھی دونوں بات چیت کرتے رہے بارہ نومبر کو پتی کو بھی جانکاری ہو گئی تھی جس کو لے کر بھی بات ہوا سپسٹی سنجے کمار کے انشار پتی سمیر سسوڑال والوں کو چائے میں گولی ملا کر محلہ نے بے خوش کر دیا تھا ساس کے گلے میں پدھی چاہ بھی نکالنے کے بعد محلہ جیور اور نگدی لے کر پریمی سنگ پرار ہو گئی تھی دونوں کو پوچھت آج کے بعد جیل بھیجا گیا کھانا کاٹ پیک ابھیو پنجیر سپرائے گیا ہے جس میں ایک محلہ جس کا نام شوبہ ہے اپنے پریمی احسان کے ساتھ میں اپنے پریوار والوں کو چائے میں کچھ نشے کا مطابق کھلا کر سب کو بے خوش کر دیا تھا اس کے بعد گھر میں رکھے جیورات اور نگدی لگ بک پچاس یا لے کر چلی گئی تھی پولیس میں اس میں ایک اپیو پنجیر کرایا گیا ہے جس کا پرما سنکھیا ہے چھے سو بچپن بٹے بائیس پولیس کے دورہ اس میں ایک ٹیمٹ کری گئی ہے جس کے دورہ اس میں برامتی کر دی گئی ہے ایک محلہ جس کا نام تھا شوبہ اور اس کا پریمی احسان دونوں پھگڑ دی گئے ہیں ان کے پاس سے جو عبوشہ برامت کر لیے گئے ہیں اور جو نگدی تھی بے آنیس ہزار چار سو پچاس اس کو برامت کیا گیا ہے اس میں ان نمدی کارویک کی جانے ہیں